جو شریف اللہ صاحب جو صوبائی چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے یقین دہانی انہوں نے کروائی ہے کہ الیکشن شفاف ہوں گے اور میرٹ کی بنیاد پر ہوں گے چاروں صوبوں سے جو گورنرز ہیں ان کو برطرف ہونا چاہیے تاکہ پہلا اسٹیپ الیکشن کمیشن کا یہ نظر آئے کہ وہ شفاف انتخاب کرانے جا رہے ہیں اسی طرح ایسے تمام آروز یا ڈی آروز ان کے بارے میں شکایات ہوں گی اور ایسی شکایات جس میں نائلی اور کرپشن سے متعلق چیزیں موجود ہوں گی ہم نے بہت واضح طور پر بات کہی ہے کہ ہم نشاندہی کریں گے اور چیف صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کی نشاندہی ہوگی اور چیز سامنے ہوگی تو ہم ان کو تبدیل بھی کریں گے اسی طرح بہت اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو جو پورا عملہ ہے پارٹیوں کے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے لائے کہ اس کو بھی شفافیت اگر کرنی ہے تو ایسے لوگوں سے ہوایٹ کرنا ہوگا آروز اگر ڈی آروز بائز ہوں گے جانبدار ہوں گے اور وہ پارٹی ورکر کے طور پر کام کریں گے کسی کے ایجنڈے پر کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی شفافیت نہیں ہوگی اس لئے آروز کا تقرر بھی اور ان کی مانیٹرنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پریزائیڈنگ افسر بولنگ افسروں کی تقرری ان کی مانیٹرنگ اور اس دن جب قانون میں یہ بات اب آگئی ہے کہ جو الیکشن ہوگا الیکشن کے بعد جو نتیجہ بنے گا اس نتیجے کو وٹس اپ کیا جائے گا اور اس نتیجے پر تمام پولنگ ایجنڈز کے دستخط انگوٹے شنافتی کارڈ نمبر لکھے جائیں گے تاکہ بعد میں کوئی حکومتی زور دے کر دیزائیڈنگ افسر سے نتیجہ تبدیل نہ کروا سکے اور دوسرا فارم جاری نہ کروا سکے تو یہ چیز اگر الیکشن کمیشن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ شفاف انتخاب کرائے گا تو ان تمام میجرز کو لینا ہوگا